اسلام علیکم فوڈیز ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے کابلی بلاو دیکھنے میں بہت ہی دلچسپ لگتا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور ایزی سا ہے آپ لوگ بریانی یا پھر سمپل پلاو تو بناتے ہی رہتے ہیں تو کیوں نہ اس بار اس ریسپی کو ٹرائے کیا جائے جب آپ کے اگر میں مہمان آئے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے چلیں سب سے پہلے اب ہم یکنی تیار کریں گے اس کے لیے میں نے ایک کلو گوشت لیا ہے جس میں ہڈی والا گوشت بھی ہے اور ساتھی گول گوشت بھی ہے یکنی بنانے کے لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ ہڈی والا گوشت ہونا چاہیے اگر صرف گول گوشت ہوگا تو اس کے ساتھ بلکل بھی مزیدار یکنی نہیں بنی کابلی پلاو میں بہت ہی کم مسارے جاتے ہیں اس میں میں نے شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے میں نے دو بول لیے ہیں یہ والے چابلوں کے تو اس کے حساب سے مجھے چار بول جو ہے وہ یکنی کے چاہیے ہوں گے جب میں نے چابلوں کو پکانا ہے لیکن میں زیادہ پانی رکھوں گی کیونکہ جب یہ یکنی تیار ہوگی تو کافی سارا پانی جو ہے خوشت بھی ہو جائے گا اس میں 2.5 ٹیبل سپون یعنی کہ ڈھائی ٹیبل سپون آپ لوگوں نے ڈالنے ہیں نمک کے اس کے چابلوں میں نمک نہیں جائے گا صرف یہی یکنی میں ہی نمک جائے گا اب اسے بوائل کر لیتے ہیں اور اب اسے میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے اچھی طرح سے پکا لیا ہے اس میں ٹائم ویڈیشنز ہو سکتی ہے مجھے تقریباً پونے دو گھنٹے لگے ہیں اس مٹن کو پکانے میں اب اس میں ویجیٹیبل جو ڈرائی فروٹ ٹروسٹ کریں گے میں نے ایک کپ یہ کرش کی ہوئی گاجر لی ہے اسے میں اچھی طرح سے سوٹے کروں گی اور ساتھ اس میں وان ٹیبل سپون جو ہے شگر ایٹ کر دیں گے تاکہ تھوڑا سا میٹھا ٹیسٹ ہو جائے اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے پلاو کا نہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ نمکین ہوتا ہے اسی گھی میں ہی باقی کے ڈرائی فروٹس روست کر لیں گے باریک کٹا ہوا کوکونٹ ہے یہاں پہ اب آپ لوگ کوانٹیٹی اپنی مرضی سے ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کے پاس اویلیبل ہو میں نے اس میں شامل کیا ہے کاجو ہے کالا میوہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ریسیبی کے لیے اس کے لیے اس کے لیے بادام ہیں ان سب چیزوں کا آپ نے اتنا روست کرنا ہے کہ خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اس کی خوشبو تو بہت ہی مزے کی ہوتی ہے بس آپ نے کلر چینج نہیں کرنا اور یہ دیکھیں کس طرح سے کشمس جو ہے پھول گئی ہے اسی طرح سے ہی آپ لوگوں نے اسے روست کرنا ہے کوشش کر دیے گا کہ بلیک میوہ ہی ملے کیونکہ یہی اس کی پہچان ہے اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو پھر آپ لوگ بائٹ پلا بھی لے سکتے ہیں اور وہ ہی گھی اب میں نے بڑے برطن میں ڈال دیا ہے اس میں ہم لوگ پیاس کو گولڈن کریں گے آپ لوگ نے اسے بلکل بھی براؤن نہیں کرنا اس طرح سے لائٹ پنک سا ہی کلر ہوگا تو اس میں ہم تماتر شامل کریں گے ایک قیدر تماتر ہے اور اب کابلی بلاو کا مسالہ ریڈی کر لیں گے جس میں وان ٹیبل سپون کاری مرچے ہیں وان ٹیبل سپون زیرا ہے اور صرف تین سے چار سبزلائچیاں انہیں چاپ کر لیں گے اس طرح سے چاپ ہو چکی ہیں اور یہاں پہ میں وان ٹی سپون اس کا شامل کر رہی ہوں اور اس پوائنٹ پہ تاکہ مسالہ جلے نا تو اس میں ہم تھوڑا سا یکنی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹرا یکنی ہی ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں ٹیماتر سوفٹ ہو چکے ہیں اور یہ اب ہم نے اس میں جو گوشت ہم نے ابالا تھا وہ ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کے بعد اس میں ہم یکنی آٹ کر دیں گے اور یہاں پہ آپ کو حساب پتا ہے جتنے آپ کے پاس چاولوں سے ڈبل کونٹیٹی میں آپ لوگ کو پانی لگانا ہے اور اب بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے جلدی ہی آ گیا ہے کیونکہ ہم نے جکنی کو اچھی طرح سے گرم کیا ہوا تھا چاول شامل کریں گے صرف ایک بار آپ نے اسے ہلانا ہے تاکہ چاول سارے کے سارے نیچے نہ بیٹھ جائیں اور یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے ہائی فلیم پہ ہی میں نے اسے پکایا ہے ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس کے اوپر انگریڈینٹس ڈالیں گے باقی کے جو ہم لوگوں نے مسالہ بنایا تھا اس کا ون ڈبل سپون میں اس کے اوپر اٹ کر رہی ہوں اور یہ جو ہم لوگوں نے ویجیٹیبلز اور ڈرائی فروٹس روست کیے تھے وہ ڈالیں گے گاجر اس کی پہچان ہے گاجر اس میں بہت زیادہ کونٹی میں ایڈ ہوتی ہے اچھی لگتی ہے لال لال سی کچھ ڈرائی فروٹس میں نے بچا لی ہیں وہ بعد میں ہم ٹاپنگ میں یوز کریں گے اور اب اسے دم دیں گے دم کے لیے میں ایک کپرہ لگا رہی ہوں اس کے اوپر اور آپ لوگوں نے اس کو بہت ہی سلو پلیم پہ پندرہ منٹ کے لیے دم دینا ہے پندرہ منٹ میں ہمارے ایک کھلے کھلے سے چاول ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں بیف یخنی پلاو یا پھر مٹن یخنی پلاو یا پھر بریانی آپ لوگوں نے بہت زیادہ ٹرائے کی ہوگی جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں چائنیز ورائس بھی ایک نیو ڈش ہے اس حوالے سے لیکن قابل پلاو تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں کہ آپ کے مہمان بہت زیادہ اسے پسند کریں گے آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی کامی انگریڈینٹس اس میں یوز ہوتے ہیں ڈرائی فروٹس آپ کی مرضی ہے آپ لوگ اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن گاجر اور کالا میوہ جو ہے وہ ضرور ڈالیے گا ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ